اسلام علیکم الحمدللہ علیکنہ سیکھیں گے آج ہم اسکرائب کو فکر میں اس کے لیے میں لے رہی ہوں ایٹ انڈ اہاف آپ کو پتہ ہے میں یہ ایک بلوک کنسیڈر کرتی ہوں اور گیپ میں بے دیتی ہوں الفاظ حروف کے بیچ میں آدھے کا ٹھیک ہے یعنی ایک بلوک کا اور چار بلوک کا میں ایک لیتی ہوں اگین میں اسی کو فولو کرتے ہوئے بناوں گی اچھا اس کے لیے میں لے رہی ہوں ایٹ انڈ اہاف یا یوں کرتے ہیں پہلے میں علیف نہیں بنا رہی میں بھی پہلے میں لام حامیم دال لے رہی ہوں ٹھیک ہے یا اب ایک بیس لائن کنسیڈر کرنے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں سے میں لوں گی فور فور روز فور بلوک یا فور روز ون یہ ون ٹو تھری فور ٹھیک ہے اور یہاں سے اندر والی لائن میں تین کی لگاؤں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ اب مڑے گی ٹھیک ہے یہ میں نے گیپ دیا آدھے کا ہاں میں لوں گی یہ دیکھیں یہ ایک بلوک یا آدھے کا گیپ دوں گی اور پھر ایک اور انچہ میں لوں گی ڈھائی روز کا اور اس کو لے کر جاؤں گی میں اگین فور کولم یا فور بلوک یا فور بلوک یا آدھے کا گیپ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں تک صحیح اور یہ لائن بھی اس کے برابر تک لے جا کے آدھا اور میں ایڈ کروں گی وہ میں نے گیپ دینے آگے اب آپ یہ لائن لگانے یہاں تک آپ نے ہاں لکھا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم یہاں سے اوپر کی طرف موریں گی تو یہاں تک لائن لاکے آدھے کا اگین میں گیپ دے رہی ہوں یہ میں ایک کولم ایڈ کروں گی اس کو بھی میں یہاں تک لاکر روک رہی ہوں اوکے اب ہم اس کو موریں گے اب میں لکھنے لگی ہوں میم میم میں لوں گی ڈھائی کا ٹھیک ہے ایک یہ ہو گیا یادھا اور یہ ایک اور یعنی ڈھائی بلوک کا میں نے میم لیا ڈھائی یہاں سے اور ڈھائی یہاں سے یہ ایک دو اور یہ آدھا ٹھیک ہے یہاں تک یہ دیکھیں آپ اس کا جو درمیان کا گول پارٹ ہوتا ہے وہ یہ بھی یہاں پہ آجے گا اچھا اب یہ لائن اگین لائن لگا لیں آدھا ایڈ کر کے لگا رہی ہوں بھی آگ دیئے پھر ہم نے اگین گیپ دینا ہے اب یہاں پہ میں بناوں گی ڈال ڈال بھی میں ڈھائی کا ہی لوں گی یہ دیکھیں یہ ایک دو اور یہ آدھا یہاں سے بھی ایک دو اور یہ آدھا اس کو میں جوڑنوں گی یہ نہیں ہے یہ الحمد بن گیا اچھا جی اب ہم نے لکھنا ہے اس میں یہاں پہ اس کو ہم اس طرح رکھیں گے اب ہم لکھیں گے لیلہ بھی دیکھیں گے آپ بے شک ایک نشان دگانے یہاں اگین میں آدھے کا گیپ دے رہی ہوں اب ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے یہ پہلا لام آجے گا ہمارا یہ آدھے کا گیپ اگین پھر ایک اب یہاں میں کاؤنٹ نہیں کر رہی اس کو اس کے برابر ہی لانے ٹھیک ہے تو اس لئے میں وہ کاؤنٹ نہیں کر رہی صحیح ہے اچھا اب یہ جو ہمارا ہاں ہے اس کو میں ادھر تک لے کر آؤں گی یعنی میم کے برابر اور یہاں تک یہاں سے آپ نے چاہتے جائیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کا لیلہ ہو گیا اور اگین اس کا میڈ پارٹ یہ بنیں گا اب آپ نے الیف لکھنا ہے تو وہ آپ کا اسی کے برابر آجے گا سارا الیف جتنا بھی آپ نے لمبا اونچا حلیف لکھا ہے اور الحمدللہ لکھا ہے یہ دیکھیں یہ نہیں تھی یہ آپ کا ہو گیا الحمدللہ اب اگر میں اسے کاؤنٹ کروں تو میرا بن رہا ہے ایک تین چار چھ سات آٹھ اور ایٹ ڈا ہاف اور اگین یہاں سے بھی اتنا ہی ہوگا ایک تو تین اگین ایٹ ڈا ہاف ٹھیک ہے تو آہ 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 موسیقی